السلام علیکم جی امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے پریشانیوں کو دور فرمائے کسی کی ذات کا محتاج نہ کرے اپنی ذات کا محتاج رکھے آمین اللہم آمین آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانے والا ہوں جس وظیفہ کو اگر آپ کریں تو آپ اپنی ناممکن حاجت کو بھی ممکن کر سکتے ہیں یہ دعا ایسی دعا ہے جس کو اگر آپ ایک بار پڑھ لیں اور اس کو پڑھنے کے بعد اگر انسان پہاڑ کو اس کی جگہ سے ہٹانے کے لیے اللہ سے دعا کرے تو اللہ اس پہاڑ کو بھی اس کی جگہ سے ہٹا دیتا ہے یہ اتنی ذاتہ طاقتور دعا ہے اگر آپ کی کوئی ایسی حاجت ہے اگر آپ کی کوئی حاجت ہے جو پوری نہیں ہو رہی ہے آپ چاہتے ہیں میری وہ حاجت پوری ہو جائے تو آج میں آپ کو ایک ایسی دعا بتانے والا ہوں جس دعا کو اگر آپ آج پڑھیں تو آج کے آج ہی آپ کی وہ حاجت پوری ہو جائے گی اگر آپ کی کوئی دعا ہے جو دعا آپ کی قبول نہیں ہو رہی ہے آپ چاہتے ہیں میری وہ دعا پوری ہو جائے وہ دعا قبول ہو جائے تو آپ اگر اس ایک دعا کو پڑھتے ہیں تو آج کے آج ہی آپ کی وہ دعا بھی پوری ہو جائے گی ایک گھنٹے کے اندر اندر یہ دعا اپنا جمتکار دکھاتی ہے اپنا کمال دکھاتی ہے اگر آپ کا کوئی کام ہے جو کام آپ کا بگڑ گیا ہے جو کام آپ کا بن نہیں رہا ہے آپ کا وہ کام بھی بن جائے گا آپ جس مقصد کے لیے اس دعا کو پڑھنے کے بعد دعا کرو گے یقین جانئے آپ کا وہ مقصد ایک گھنٹے کے اندر اندر پورا ہو جائے گا بہت طاقتور دعا ہے اس دعا کو آپ کو ایک بار پڑھنا ہے پورے دن میں کسی بھی وقت آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں جب آپ کو اس کی ضرورت ہو اس وقت میں آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں وظیفہ کرنے کے لیے آپ کو کہیں گھر سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے جس جگہ پر بھی آپ موجود ہیں وہیں سے بیٹھ کر آپ اس وظیفے کو کریں بہت آسانی کے ساتھ ہر کو اس کو کر سکتا ہے بہت چھوٹی سی دعا ہے لیکن اس دعا کو اگر آپ پڑھیں گے تو طریقے کے ساتھ پڑھیں گے بہت زیادہ طاقتور دعا ہے اس کی فضیلت میں یہ آتا ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد اگر انسان پہاڑ کو ہٹانے کی بھی دعا کرے تو اللہ اس پہاڑ کو اس کی جگہ سے ہٹا دیتا ہے تو آپ سوچئے کہ اس کی یہ کتنی زیادہ پاور ہوگی اور یہ کتنی زیادہ پاورفل دعا ہوگی تو اگر آپ کی کوئی حاجت ہے آپ کی کوئی دعا ہے یا آپ کا کوئی بگڑا کام ہے آپ کا جو بھی مقصد ہے جس بھی مقصد کو آپ پورا کرنا چاہتے ہیں اس دعا کو آپ پڑھیں ایک گھنٹے کے اندر اندر آپ کی حاجت بھی پوری ہوگی آپ کی دعا بھی قبول ہوگی اگر آپ کا کوئی بگڑا کام ہے تو آپ کا وہ کام بھی بن جائے گا ہر بگڑے کام کو بنانے کی سب سے زیادہ طاقتور دعا ہے ایک گھنٹے کے اندر اندر اگر آپ خوشخبری دیکھنا چاہتے ہیں اپنے کام کو بننے کی تو آپ اس وظیفے کو آج کریں اور آج کے آج ہی اس وظیفے کا آپ کمال دے گئیں آپ کی آنکھوں سے آپ کو اس کا کرشمہ ایک گھنٹے کے اندر اندر دیکھنے کو مل جائے گا بہت زیادہ طاقتور دعا ہے اگر آپ نے تمام کوشش کر لی اپنی دعاوں کو پورے کرنے کی اپنے بگڑے کاموں کو بنانے کی لیکن آپ کا کوئی کام آپ کی مرضے کے مطابق ہو ہی نہیں رہا ہے آپ کی کوئی دعا پوری نہیں ہو رہی ہے تو آج آپ میرے کہنے سے اس ایک دعا کو کر لیجئے آج کے آج ہی آپ کو اس کا اثر آپ کی آنکھوں سے دیکھنے کو مل جائے گا تو اس وظیفے کو کرنے کے لیے آپ کو دیکھیں کوئی ایسا وقت مقرر نہیں ہے کہ آپ کو اس کو فلا وقت میں ہی کرنا ہو آپ پورے دن میں جب آپ کے پاس وقت ہو اس وقت آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں اور بہتر یہ ہے کہ کسی نماز کے بعد کر لیں اور اگر نماز کے بعد نہیں کر رہے ہیں تو پورے دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں صبح اٹھ کر کر لیں سو کر جب آپ اٹھیں اس کے بعد پڑھ لیں یا آپ جب رات میں سونے کے لیے جائیں تو اس سے پہلے بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں تو آپ کو پڑھنا کیا ہے دعا کو آئیے دوستو جان لیتے ہیں وہ دعا کونسی ہے سب سے پہلی شرط اس وظیفے کو کرنے کی یہ ہے کہ اس کو کرتے وقت آپ کسی سے بات نہ کریں یعنی کہ جب اس وظیفے کو آپ کریں اس دعا کو جب آپ پڑھیں گے تو اس وقت میں آپ کو کسی سے بھی بات نہیں کرنی بینہ کسی سے بات کی اس وظیفے کو کرنا ہے اور دوسری بات اس پر آپ کو پورا یقین رکھنا ہے اور تیسری بات پاک صاف حالت میں نہا دو کر ہی اس کو کریں نہ باقی کی حالت میں نہیں کرنا ہے اس وظیفے کو اس دعا کو نہیں پڑھنا ہے پاک صاحب حالت میں نہا دو کری آپ کو اس دعا کو اس وظیفہ کرنا ہوگا تو اس وظیفہ کرنے کے لئے آپ کو کرنا کچھ یوں ہے کہ جس کے لئے آپ جس مقصد کے لئے بھی کر رہے ہیں اس مقصد کو آپ اپنے دل میں رکھیں دماغ میں رکھیں سب سے پہلے آپ شروع میں تین بار درود پاک پڑھ لیں درود پاک آپ کے جو بھی یاد ہے آپ پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کے کوئی درود پاک یاد نہیں ہے تو آپ کی سکرین پہ ہرے بردے پر سب سے چھوٹی درود پاک دکھائی جاریے اس درود پاک کو آپ تین بار پڑھ سکتے ہیں پڑھنا کس طرح سے میں آپ کو پڑھ کر بتا دوں یہ لکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تین بار درود پاک آپ اس طرح سے پڑھ لیں جب آپ اس درود پاک کو تین بار پڑھ لیں گے اس کے بعد اب آپ کی سکرین پر انگلیش اور ہندی دونوں زبانوں میں یہ دعا دکھائی جارہی لکھی بھی یہ میں نے انگلیج اور ہندی میں آپ کے لئے آسانی کے لئے لکھ کر اس کو ٹرانسلیٹ کر کے آپ کی سکرین پر لگا دیئے تاکہ آپ اس کو دیکھ کر پڑھ لیں جو لوگ ایسے نہیں پڑھ سکتے وہ اس کو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ جو ہندیوں پڑھ لے تھا جو انگلیج میں پڑھنا چاہے انگلیج میں پڑھ لے آپ کو اس دعا کو صرف پچیس بار پڑھنا ہوگا صرف پچیس مرتبہ پچیس ٹائم آپ کو اس دعا کو پڑھنا ہے پڑھنا کس طرح سے ہے میں آپ کو پڑھ کر بتا دیتا ہوں یہ دیکھیں آپ کی سکرین پر لکھی ہے یہ دعا میں جیسے جیسے پڑھوں گا اسی طرح سے آپ کو پڑھنا ہوگا یہ لکھی یہ دعا استغفراللہ لی ولی والدیہ ولی جمیلی مسلمین اول مسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیانی من حنبل اموات یہ دعا ہوگا اس طرح سے ایک بار پھر سے آپ دیکھیں میں آپ کو پڑھ کر بتا دوں استغفراللہ لی ولی والدیہ ولی جمیلی مسلمین اول مسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیانی من حنبل اموات اس طرح سے آپ کو اس دعا کو پچیس بار پڑھنا ہوگا جب آپ اس دعا کو پچیس بار پڑھ لیں اس کے بعد آپ کو آخیر میں پھر سے تین بار درود پاک پڑھنی ہے وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھی تھی اتنا وظیفہ کرنے کے بعد آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ سے اپنے اس مقصد کے لیے دعا کریں جس مقصد کے لیے آپ نے اس وظیفے ہوگی اگر آپ کی کوئی حاجت ہے جو پوری نہیں ہو رہی ہے اس حاجت کے لیے آپ دعا کریں انشاءاللہ آپ کی وہ حاجت ہے ایک گھنٹے کے اندر اندر پوری ہوگی اگر آپ کی کوئی دعا ہے جو قبول نہیں ہو رہی ہے تو آپ اس دعا کے لیے اللہ سے دعا کریں اگر آپ کا کوئی بگڑا کام ہے تو اس کام کے بننے کے لئے آپ اللہ سے دعا کریں انشاءاللہ آپ کا وہ کام ضرور بنے گا آپ کا مقصد ضرور پورا ہوگا آپ اس وظیفے ہو کرنے ہی کوئی مدد نہیں ہے آپ اس کو روز بھی کر سکتے ہیں اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں دسے پندرہ منٹ لگیں گے اس دعا کو پڑھنے میں آپ روزانہ بھی اس کو کر سکتے ہیں یا جب آپ کو اس کی ضرورت ہو اس وقت آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں تو اگر آپ اس وظیفے ہو کرنا چاہتے ہیں آپ اپنے مقصد کو پورا کرنا چاہتے ہیں آپ اپنی دعاوں کو قبول کرانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیں کومنٹ باکس میں جا کر آمین ضرور لکھیں کیا معلوم کس کی زبان سے نکلا ہو آمین کب قبول ہو جائے آپ کے اور ہمارے سارے کام بن جائیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں کومنٹ باکس میں آمین لکھ دیں اس کے بعد پورے یقین رکھ کر اس کو کریں انشاءاللہ کامیابی ضرور ملے گی تو چلیے ملتے ہیں کون نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ